اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے واتف کوکو یوز دا ہائپر بولک ٹائم چیمبر بے فور نیمک کا پارٹ سے ملایا ہوں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ کوکو انجانے میں سپر سین گورڈ میں بدل شکا تھا اور اس نے سیل کو مار دیا ہے تو اس کے آگے سے ہم کنٹینو کرتے ہیں کہانی کے شروعات میں ہم دی فائٹرز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے دیگن بولز کو جما کر لیا ہے اور وہ پرونگا کو بلاتے ہیں چونکہ دیگن بولز پہلے سے اپگیٹ ہوئے ہیں تو وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو زندہ کر سکتے ہیں وہ پہلی وش سے ان لوگوں کو زندہ کرتے ہیں جو سیل اور انڈوئٹس کی وجہ سے مارے گہتے ہیں اور وہ دوسری وش سے بہت سب کچھ پیپیر کرواتے ہیں جو سیل اور انڈوئٹس کی لڑائی کی وجہ سے سبھا ہوا تھا پرونگا ان دونوں وشز کو پورا کرتا ہے ہم پھر کامی لکاؤٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر کلین یامچا این اور انڈوئٹس ہوتے ہیں جب انڈوئٹس سیونٹین اور ایٹین جاگت تھے وہ بہت دوسرے میں تھے اور انہوں نے سپر حملہ کرنا شروع کیا تھا لیکن انڈوئٹس سیونٹین نے انہیں روک لیا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ یہ لوگ دشمن نہیں ہے بلکہ دوست ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلین اور ایٹین ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف یامچا اور سیونٹین ایک دوسرے سے پوش ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی حرکتیں کافی حد تک ایک جیسے ہیں این ایک در کے نیچے پیٹ کر میڈیٹیشن کر رہا ہوتا ہے انڈویڈ سیسٹین اور میسٹر پوپو پودو کو پانی دے رہے ہوتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کامی اور پکلو زندہ ہو جاتے ہیں کامی پکلو کی طرف دیکھتا ہے اور پکلو اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے پھر ہم پلینٹ نیمک میں آتے ہیں جہاں پر پونگا تیسی اور آکری روش پوشتا ہے پھر سب لوگ اس سے ککو کی اس لال بال والے پومپ کا پوشتے ہیں پونگا انہیں سپر سین گوٹ کی ساری کہانی بتاتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے اور سب لوگ واپس سے اٹھ پر آتے ہیں جب وہ لوگ لکاوٹ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پکلو کامی کے ساتھ یوت ہو جاتا ہے جس سے اس کی طاقت بہت بڑھ جاتا ہے پھر پکلو سب کو بتاتا ہے کہ وہ آج سے آٹھ کا نیا گارڈین ہے سب لوگ یہ سن کر حیران ہوتے ہیں پھر وہ سب مسکراتے ہیں ٹائم ٹیولر سیونٹین اور ایٹین کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے سیونٹین اور ایٹین کے طرح پورے نہیں ہیں پوکو ویجیٹا کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب ٹائم چیمبر کو استعمال کر سکتا ہے ویجیٹا یہ سن کر کوئی وقت دائے کیے بغیر تنگز کو گسیر کر ٹائم چیمبر کے اندر لے جاتا ہے ویجیٹا نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کے کروٹ کے بیٹوں سے پیچھے رہے ان کے جانے کے بعد تینوں انڈویڈز بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں پوچر گوہان اور گوٹن اس سے کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ اب انڈویڈز ان کے لیے کوئی قطرہ نہیں ہے جانے سے پہلے سیونٹین گوہان کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صحیح تھے پھر وہ چڑا جاتا ہے پھر کوکو گوہان کو کہتا ہے کہ انہیں ان کی نئی طاقتوں کا زیادہ لینا چاہیے پھر کوکو اور گوہان ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ اپنی لڑائی شروع کرتے ہیں پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیس فرم میں لڑتے ہیں اور کوکو گوہان کو ہرارا ہوتا ہے گوہان پھر سپر سین میں ٹرانس فرم ہو جاتا ہے لیکن گوہان یہ دیکھ کر ہیران ہوتا ہے کہ سپر سین میں رہ کر بھی کوکو اپنے بیس فرم میں رہ کر اسے ہرارا ہوتا ہے پھر گوہان اپنی پوری طاقت کا اسمال کر کے سپر سین ٹو میں ٹرانس فرم ہو جاتا ہے لیکن سپر سین ٹو کے باوجود بھی کوکو اپنے بیس فرم میں گوہان کو ہرارا دیتا ہے گوہان اور باقی سب یہ دیکھ کر ہیران ہوتے ہیں پھر گوہان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سپر سین گوڑ کی وجہ سے کوکو کا بیس فرم بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے پھر وہ سب انتظار کرتے ہیں ایک دن بعد ویجیٹا اور ٹرنگس ٹائم چمبر سے باہر آتے ہیں ویجیٹا نہ صرف سپر سینٹو فرم میں ٹرانسفرم ہو سکتا ہے بلکہ اسے ماسٹر کر لیا ہے اور ٹرنگس نے سپر سینٹ کو ماسٹر کر لیا ہے اور وہ سپر سینٹو میں ٹرانسفرم ہو سکتا ہے لیکن اسے ماسٹر نہیں کیا ہوا ہے اب ان کے بعد پیچر گوہان اور پکلو ٹائم چمبر کے اندر ٹرنگ کرنے جاتے ہیں پیچر گوہان کچھ ہوتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے پسٹر پکلو کے ساتھ ٹرنگ کر سکتا ہے پکلو بھی اپنی اس نئی طاقتوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ گوہان کی کمزوری اور طاقت کون کون سی ہے پکلو گوہان کے لیے ایک اچھا ٹرنگ پارٹر ہے جب وہ دونوں باہر آتے ہیں تو وہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہوتے ہیں پکلو نے کائوکین کے لیورز کو اور آگے بڑھایا ہے اور وہ کائوکین ٹائمز ون ہنڈر کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتا ہے گوہان نے سوپر سینڈ کو ماسٹر کر لیا ہے اور اس نے سوپر سینڈ ٹو کو بھی پا لیا ہے اس کے بعد کوکو اور گوٹین ٹائم چمبر کے اندر جاتے ہیں گوٹین کچھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فادر سے پہلی بار ٹرنگ کر رہا ہوتا ہے جب وہ تین سال کا تھا تو اس کے فادر مرے تھے اور کوکو سوپر سینڈ ٹو کو ماسٹر کرنا چاہتا ہے اور وہ سوپر سینڈ گوٹ میں پھر سے ٹرنسفورم ہونا چاہتا ہے یہ ٹریننگ گوٹین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ کوکو بیس فورم میں رہ کر گوٹین کو ہر وقت ہراتا ہے ہر بار گوٹین کو صرف کوکو پر ایک پنچ مارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوپر سینڈ کو گوہار اور ٹرنگ کے مقابلے بہت جلدی ماسٹر کرتا ہے کوکو گوٹین کی کامیابی دے کر پوش ہوتا ہے جس وقت تک گوٹین نے سوپر سینڈ کو ماسٹر کر لیا تھا اس وقت تک کوکو نے سوپر سینڈ ٹو کو ماسٹر کر لیا تھا کوکو اس کے بعد سوپر سینڈ گوڈ میں ٹرانسفورم ہونے کی کوشش کرتا ہے شروعات میں وہ غصے کا استعمال کر کے سوپر سینڈ گوڈ میں ٹرانسفورم ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ٹرانسفورم نہیں ہو پاتا اس سے سمجھنی آرہا ہوتا کہ وہ گلتی کیا کر رہا ہے اس دوران کوٹین نے سوپر سینڈ ٹو کو پا لیا ہے پھر کوکو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جب سوپر سینڈ گوڈ میں ٹرانسفورم ہوا تھا تو اسے کیا میسوس ہوا تھا اسے یاد آتا ہے کہ سپرسین گوڈ سپرسین کے مقابلے کافی الگ ہوتا ہے اس کے اندر سپرسین کی طرح خوصہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ ایک دن بیٹھ کر میڈیٹیشن کرتا ہے وہ اس طریقے سے سپرسین گوڈ میں ٹرانسفرم ہونے کی کوشش کرتا ہے کچھ دیر بعد اس کے بعد توری دیر کے لیے لارنگ کے ہو جاتے ہیں پھر وہ واپس سے پہلے جیسے ہو جاتے ہیں گوکو پھر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ مسکراتا ہے جب گوکو اور گوٹن ٹائم چیمبر سے باہر آتے ہیں تو ان کی طاقت پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے گوکو اتنا طاقتور نہیں ہوا ہے جتنا گوٹن ہوا ہے گوٹن نے سپرسین ٹو کو ماسٹر کر لیا ہے اور گوکو اب سپرسین گوڈ میں آرام سے ٹرانسفرم ہو سکتا ہے اور وہ یہ بات باقی سب کو بتاتا ہے سب لوگ یہ سن کر پوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم کرنا تھا کہ سپرسین گوڈ کو کوتے اسمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں گوہان نے اس لئے ٹریننگ نہیں کیا تھا کیونکہ اسے اس وقت ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی پھر سارے سینس گوڈ ریچورٹ کا اسمال کرتے ہیں جس سے وہ سب بھی سپرسین گوڈ میں ٹرانسفرم ہو جاتے ہیں کچھ دنوں آرام کرنے کے بعد پیوچر گوہان کوٹن اور ٹرنگز اپنے ٹائم لین میں چلے جاتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں یہی پر رکھتا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کہہ لیے خدا